سپنے کیوں آتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہونے چاہیے ان کے آنے کی کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے میں خود اپنے کئی پیشنٹس کے سپنوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں پر کہیں پہنچا نہیں میں ڈاکٹر ناغر پیشے سے منوائی گینک اور پیشنٹس ہیومن مائنڈ کا فین ہر بار آپ کے پاس لے کر آتا ہوں مجھ سے ملے کچھ لوگوں کی آبیتی کچھ گھٹنا ہے جنہیں سن کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج کی کہانی ہے ہیدر آباد کی ریوٹی کی ایک اوبرتی تھیٹر ایکٹریس جو اپنے سپنوں کو سچ کرنا چاہتی تھی پر ایک دن جب اس کا ایک سپنا سچ ہوا تو جیسے قیامت آ گئی وہ بھی بورن ماسی کی رات تھی پتہ نہیں کیوں پر اس ہڈیاں جمع دینے والی سرد رات میں بھی میں ایک پر پھر سے وہیں کھڑی تھی اس قبرستان کے گیٹ پہ اور تب ہی شاید چاند کے آگے سے بادل ہٹے ہوں گے اور قبروں کے اوبر کی چھائی کالک ہٹنے لگی اور تب ہی ایک آواز آئی ایک قبر کے کھلنے کی آواز پھر ایک اور قبر کھلی ایک اور پھر کچھ انسانوں کی آواز آنے لگی نہیں وہ انسانوں کی آواز نہیں ہو سکتی ان کے تو صرف شریح ہی نہیں جیسے آوازیں بھی سڑ چکی تھی اور تب ہی تب ہی قبر کے بیتر سے ایک ہاتھ دکھا ایک کچھلا ہوا ہاتھ خون سے سنا ہوا پھر ایک دوسری قبر سے ایک چہرہ نکلا چہرہ کہاں تھا وہ کچھ کالے بالوں سے لٹکتا سفید مانس کا ٹکڑا آنکھیں جہاں آنکھیں ہونی تھی ایک خوکلا اندھیرہ تھا مجھے دیکھ کے وہ وہ چہرہ مسکر آیا تب ہی دیکھا تو تو دس شاید بیس قبریں کھولی اور ان سے نکلتی لانشیں ساری میری اور بڑھنے لگی اور میں نے میرے کتنی کوشش کی پر میرے پہر جیسے ہیل بھی نہیں پا رہے تھے صرف تب ہی اجانک میرے کنے پہ ایک ایک تھنڈا سا ہاتھ ساری مولتی ہوئی ہوئی کیا ہوا آوازیں کانوں میں گونجتی رہتی ہیں پھر دھیرے دھیرے ریالٹی کو کھیج کے واپس لانا پڑتا ہے خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں ریوتی ملک ہوں ایس ٹوئنٹی سیون اتھیاٹر ایکٹر پاپا ستیش ملک ماں رنجنی ملک میں ریوتی ملک ہوں میں ہیدرباد کے رنگشالہ کے ونگ میں کھڑی ہوں میں پلے کی ہیروین ہوں آج رات ہمارے پلے امر پریم کی اوپننگ نائٹ ہے ڈریس ریہرسل چل رہی ہے کلائماکس سین شروع ہونے والا ہے میرا ہیرو انانت پلے کے اینڈ میں مرنے سے پہلے مجھے کس کرتا ہے دوہ اس پرابلوم ہے مجھے کس کرتے ہی اس کی سانس اٹکنے لگتی ہے کہا ہو او میری پریے تمنہ ہے کہ ایک آخری بار دیکھ لوں اوکے اب یہ حاصل کرتی ہوں ہمارے ڈیریکٹر ہیدر آباد کے نمبر ون اور سب سے کھڑوس ڈیریکٹر تمہیں پتا ہے نا کہ پلے کا اینڈ میرے ہیرو کی ڈیریکٹر ہے اور اگر ایک کس کر لینے سے مننے کے بجائے میرا ہیرو ڈھنڈی سانس لینے لگے گا تو مجھے اپنے پلے کا نام امار پریم نہیں دھ فراغ پرنس رکھنا پڑے گا کیونکہ ایک موٹا میڈھک ساری سر ایک تو ویسا ہی ہائیدر آباد میں ہندی تھیئٹر فلوپ ہے اور اگر آج شام میرا پلے فلوپ ہوا تو آئی ویل کل یو مجھے آج شو کے اینڈ میں تالیاں چاہیے گالیاں نہیں سمجھے یس 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 سر اور ریفتی گوڈ جب اور ریمیبر اس کسنگ سین کے طورند بعد تمہارے پیچھے آگ کا ایفیکٹ آئے گا تمہیں اس سٹوپیڈ میڈھک کی باڈی چھوڑ کے پیچھے کھڑی ہو جانا اور ایز چاننی اینڈس تا پیانو ہاں چاننی تمہارا پیانو بہت اچھا تھا تینکیو سر ڈیکھنا آج رات آئل بی آن فائر آگ لگ جائے گی ہاں ہاں کیپ اٹ اپ تو ریفتی جیسے ہی پیانو ختم ہوگا تم آڈینس کی اور نظر ڈالوگی آئے کونٹیکٹ جیسے تمہاری آنکھوں میں سوال ہیں اوکے ناؤ ایفریون ریلیکس ابھی گیارہ بجے ہیں ہم شام کو پانچ بجے پھر ملیں گے اوکے ریفتی تم کو گھر چھوڑ دوں آم نہی سر ایسے بھی میں کئی راتوں سے سو نہیں پائی ہوں آم سوچ رہا ہوں یہی گرین روم میں سو جاؤں گی آہ ہم ایسے بش اوکے پانچ بجے ملتے ہیں اوکے بائی ریفتی یا بائی سر آم آم سر آپ مجھے بھی ڈروپ کر دیں گے پلیز آئین چاننی یا سر تم بھی چلو یہ اکیلے ساتھ رہا تو میں ضرور گاڑی ٹھوک دوں گا شیوو سر چلیے ریوہ آم سوری یار جب تم پاس ہوتی ہو تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے ایسے بھائی آنند آم شیوو تم شوو میں ٹھیک کرو گے آئی پرامیس یو ریوہ آج رات کچھ بھی ہو جائے میں لازت سین میں ساس روک کر رکھوں گا ہاں اب جاؤ یار مجھے سونے دو پرنس دکھتا ہے اور تب میں سو گئی کچھ پلیس کے سپنے آ رہے تھے آئی ٹھنک بیچ میں ماں پاپا کی بھی کچھ بات تھی اور تب پھر سے پلی کا کلائمیکس پر پر ہمارا پلی اسی کبرستان کے سامنے ہو رہا تھا کبریں کھول رہی تھی وہ کھون سے سنے چہرے وہ کچھلے ہوئے ہاتھ اندھیری کھوکلی آنکھیں مجھے گھو رہی تھی اور تب تب میرے کندے پر ایک ہاتھ میں پلٹی تو وہاں اندھ کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ اس کا چہرہ عجیب سا تھا میں نے کہا اندھ ہیلپ می مجھے یہاں سے لے چلو پر اس نے مسکرا کی کہا ہم ابھی نہیں جا سکتے آڈینس ہمارے کس کے لیے صدیوں سے رکی بھی ہے پریے میرے پاس آؤ اس نے مجھے اپنی طرف کھیچا میں کچھ نہیں کر پائی اس نے مجھے کس کیا اور کم آن ریوٹی گیٹ ریڈی پلیس شروع ہونے والا ہے تمہاری انٹری تو سین وان میں ہے میں پیانو پیس دس منٹ میں شروع کروں گی اوکے ہاں سوری چاندنی لگتا ہے میں زیادہ سو گئی نہیں ابھی تین ہی بجے ہے ایکچلی شو پریپون ہو گیا ہے اب چلدی سے تیار ہو جاؤ اوکے چاندنی ہاں تمہاری شرٹ پہ یہ ہاں وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا راجن سر نے سچ میں گاڑی ٹھوک دی بٹ ہم ٹھیک ہے چلو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اوہ اس کے بعد سب کچھ جلدی جلدی ہوا ساری سینز اچھے ہوئے اور پھر آخری سین میں سٹیج کی اور بڑھی چاہ اوہ میں اند سے کتنا پیار کرنے لگی تھی مجھے اسی پل احساس ہوا ایک آخری بار تیرے ہوٹوں کو چوم لینے دے زندگی بھر مرا ہوں اب مجھے جی لینے دے اور تب اس نے مجھے کیس کیا وہ میری زندگی کا سب سے پیشنیٹ کیس تھا کچھ پلوں کے لیے میں سب کچھ بھول گئی اور جب میں ہوش میں آئی مجھے تالیوں کی گڑگڑا ہاتھ سنائی دی we had done it میں نے ونس کی طرف دیکھا راجن سر اتنے خوش ہو کے تالی بجا رہے تھے کہ میری آنکھیں بھر آئیں ان کے مینڈک نے مجھے بنا سانس لیے کیس کر ہی دیا and you know what I did میں نے انند کو ایک بار پھر کیس کیا passionately اتنا passionately کہ اس کی شرٹ کا بٹن بھی ٹوٹ کے میری مٹھی میں آ گیا لیکن تب ایک عجیب سی بات میرے دھیان میں آئی انند بھاری سانسیں نہیں لے رہا تھا in fact وہ وہ سانس ہی نہیں لے رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکرہ کے بولا پریے یہ ہے میرا عمر پریم میری پیچھے آگ کا ایفیکٹ شروع ہو چکا تھا پلے ختم ہو چکا تھا لیکن پیانو ابھی بھی کیوں بج رہا تھا میں نے پلٹ کے دیکھا پیانو میں سچمچ آگ لگ چکی تھی لیکن لیکن چاندی یہ میری زندگی کا سب سے اچھا ٹو تھا اور آڈینس بھی ہسنے لگی اور تب تب آنندس بھی کہا بھول گئی میں نے کہا تھا نا ہمارے کس کا آڈینس صدیوں سے انتظار کر رہی ہے سب پھر سے ہسنے لگے آگ کی لپڑیں بہنے لگے اور لپڑوں میں لپڑوں میں میرا سپنا میری آنکھوں کے سامنے تھا مگر اس بار یہ سپنا نہیں یہ سچمچ ہو رہا تھا وہی چہریں وہی آنکھیں وہی سڑتی آوازیں اندھیری کوکلی آنکھیں سبی کے سفید چہریں آگ کی لپڑوں میں آگ کی لپڑوں میں چمک رہے تھے چلتا ہوا پیانو بھی بچ رہا تھا سبی سبی میری طرف بڑھنے لگے اور میں اکیلی نہیں 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 یہ سپنا ہی ہے میرا نام ریوٹی ہے میں ایک ایک ایکٹرس ہوں میری پاپا کا نام ساتیج ہے میرے ماں کا نام رنجنی ہے ماں مجھے جگائے گی ابھی ماں ماں آو پیو آو نہیں اکاکھنے ماں 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 آپ کا نام کیا ہے پریہ نہیں ساری ریوٹی ریوٹی پلیز مجھے بچا لیچے ماں پلیز ریلاکس حوالدار پانیلا آپ سدنے میں ہیں آپ بہت بڑی آگ سے بچی ہیں پتہ آپ کو رنگ شالہ جل کے راک ہو چکی ہے شام کے چھ بجے شو ہونا تھا لیکن پانچ بجے پتہ نہیں کیا سے آگ لگ گئی ویسے آپ وہاں اکیلے کیا کر رہی تھی اکیلے نہیں اکیلے نہیں میرے ڈیریکٹر راجن جی چاندنی انانت اور باقی ان کی تو آج دوپہ دھائی بجے ایک ایک سیڈنٹ میں موت ہو گئی راجن ڈرائیو کر رہے تھے کار کا ایک سیڈنٹ ہو گیا تینوں وہیں چل بسے نہیں وہ میرے ساتھ تھے انسپیکٹر آپ دیکھئے آپ کو یہاں بہت ساری ڈیڈ باڈیز ملیں گی آپ چک آفکورس مام ہمیں یہاں ڈیڈ باڈیز ملیں گی ویسے میڈم آپ کو شاید پتہ نہیں پر یہ تھییٹر انیس سو تیرہ میں ایک قبرستان کے اوپر بنا تھا تو خودنے پر لاشے تو ملیں گی مرم آپ ہس کیوں رہی ہیں اور یہ ہاں کے ہاتھ میں کیا ہے یہ 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 میرے پرنس کی شرٹ کا بٹن ہے ایک فلسفہ کہتا ہے کہ اگر سورگ اس دھرتی پر ہے تو نرک بھی یہیں ہے اور کچھ لوگوں کو وہ نرک کھلی آنکھوں سے دکھ جاتا ہے تو کیا ریوتی کا وہ سپنا اس کا اپنا نرک تھا کیا سچ میں وہ سارے لاشے ایک بار پھر وہ ناٹک دیکھنا چاہتی تھیں اور اگر یہ ریوتی کی کلپنا تھے تو اند کی شرٹ کا وہ بٹن ریوتی کے ہاتھ میں کیسے رہ گیا جو بٹن اسے ہمیشہ یہی سوال پوچھتا رہے گا موسیقی موسیقی